بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بیسک انگلیش گرامر کا لیکچر نمبر ٹویلو ہے لیکچر نمبر الیون میں میں نے آپ کو ناؤن کی کچھ ایررز بتایا تھے کہ کس طرح ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ ویڈیو بھی ناؤن کے ایررز کے حوالے سے ہی ہے اب اس میں جگر موسلی ہم دیکھیں ناؤن کے ایررز کے حوالے سے تو پانچ کٹیگریز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ناؤن وہ ناؤن جو کہ ہمیشہ سنگولر استعمال ہوتے ہیں دیکھنے میں بھی سنگولر ہوتے ہیں یا پھر وہ ناؤن جو استعمال میں ہمیشہ پلورل ہوتے ہیں یا وہ ناؤن جو دکھتے پلورل ہیں لیکن سنگولر استعمال میں ہوتے ہیں یا وہ ناؤن جو کہ سنگولر دکھتے ہیں لیکن استعمال میں پلورل ہیں یا وہ ناؤن جو دیکھنے میں پلورل ہیں اور استعمال میں بھی پلورل ہیں یعنی کہ سیم ان سنگولر اینڈ پلورل فارم تو یہ پانچ طرح کے آپ کو ایررز دیکھنے کو ملتے ہیں ناؤن کے حوالے سے تو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ ناؤن جو دیکھنے میں بھی پلورل ہیں اور استعمال میں بھی پلورل ہیں یہاں میں نے ان کو کچھ کٹیگرائز کیا ہے یہ زیادہ تر یہ جو پہلی تین کٹیگریز ہیں آپ کو پیر ناؤنز کے دور پر ملیں گی پیر کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں پیر میں استعمال ہوتی ہیں پیر کے بغیر یہ استعمال کے قابل نہیں رہتی مثال کا دور پر دیکھیں ٹولز ہیں پہلی کٹیگری ٹول کی ہے دوسری ایسیسریز کی ہے تیسری ڈریس آئیٹمز کی ہے یہ سارے آپ کو پیر ناؤنز میں ملیں گے ٹولز میں دیکھیں جیسے سپوس کریں سیزرز ہے لفظ سیزرز ہے سیزر نہیں ہوتا ٹانگز چمٹے ہو کہتے ہیں سنگلاسز اینکو کہتے ہیں سپیکٹیکلز بھی اینکو آپٹیکلز بھی پھر کمپس ہے بائنکولرز ہے سکیلز ہے سکیلز رازو کہتے ہیں ٹویزرز چمٹیو کہتے ہیں شیئرز ہے اپریٹس ہے پلائرز ہے پنسرز ہے بیلوز ہے ٹھیک ہے گیلوز فانسی کے تخت کو کہتے ہیں فیٹرز بیڑیوں کو ہتھکڑیوں کو چینز کو کہا جاتا ہے اس میں یہ شیئرز یہ بھی ایک طرح کی سیزرز کو ہی کہا جاتا ہے کینچی کو ہی کہا جاتا ہے تو یہ تمام کے تمام دیکھیں ٹویز ہیں جو کہ دیکھنے میں پلورل ہیں اور استعمال میں بھی پلورل ہیں اب ان میں اگر آپ دیکھیں سپوز کریں یہ سیزرز ہے کینچی کے دو پارٹ ہیں اگر ایک پارٹ آپ علیدہ کر دیں تو کینچی بیکار ہو جاتی ہے اسی طرح چمٹ ہے چمٹے کا ایک حصہ اگر علیدہ ہو جائیں تو چمٹہ بھی فارغ ہو جاتا ہے اسی طرح سنگلاسز ہیں اگر ایک شیشہ ٹھوٹ جائے تو وہ بیکار ہے اسی طرح یہ سارے پلاس دیکھیں پلاس ہے پلاس کی بھی اگر آپ ایک طرف اس کو خراب کر دیں یا توڑ دیں تو وہ بھی بکار ہو جاتا ہے تو اس طرح کر کے یہ سارے سارے اگر ان کے درمیان میں ہم لوگ کوئی کٹ لگا دیں تو یہ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتے اسی طرح سیسریز دیکھیں ایئر رنگز ہے ایئر رنگز کان کی بالیاں ایک گھوم ہو جائے تو وہ بھی بکار ہو جاتی ہے اسی طرح گلوز ہیں دستانے ہیں شوز ہیں ساکس ہیں بینگلز ہیں سلیپرز ہیں سٹل ٹوز ہیں کلاؤس کلاؤس سیلے وے کپڑے کو کہا جاتا ہے اسی طرح ہیڈ فونز ہیں یہ تمام کی تمام اسیسریز ہیں پھر نیکس ٹریس آئیٹمز جیسے پینٹس ہیں پنتلونز ہیں جینز شاؤزرز پجاماز لیگنگز لوڈز نکرز شارٹس بریفز بریفز بھی شارٹس کو کہا جاتا ہے اس طرح بریچیز ہے بریچیز بھی نکر کی ایک اقسام ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ڈریس آئیٹمز ہیں یہ تو تین ہوگئے پیر ناؤن کہ اگر ہم لوگ اس کو درمیان میں کوئی کٹل لگا دیں تو یہ استعمال کے قابل نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد کچھ جنرل چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھنے میں پلورل ہیں اور یہ استعمال میں پلورل ہیں جیسے سپیشیز ہے لفظ سپیشی نہیں سپیشیز ہوتا ہے آمز ہے اینلز اینلز ریکارڈ کو کہتے ہیں جہاں سرکاری ریکارڈ سارے سارا رکھا جاتا ہے اس طرح آرز آرز معاملات کو کہا جاتا ہے فائر ورکس آتش بازی کو کہتے ہیں سٹیرز ارننگز آمز آمز اصلے وہ کہا جاتا ہے یہ آم کی جمع نہیں ہے بازو کی جمع آمز وہ علیہ دہ آمز ہے اس طرح ڈیمچیز ہیں پارٹیکلرز ہیں ریچیز ریچ کی جمع نہیں ہے ریچیز دولت کو کہتے ہیں سیوینگز گرینز پلاسٹکس سم ٹائمز ایریئرز ڈیوز فیلڈز آرکائیوز آرکائیوی جہاں ریکارڈ سٹور کیا جاتا ہے آرکائیو کہتے ہیں پروسیڈز کسی چیز کو بیچ کے جو پیسے آتے ہیں آمدنی آتی ہے اس کو پروسیڈز کہا جاتا ہے ایشیز ایمبرز اور ریونز یہ تمام کی تمام چیزیں تینوں جو ہیں یہ جو بچا کچا کچھ ہو اس کو کہا جاتا ہے ایشیز راہ کو ایمبرز بھی ریونز کھنڈراتو کہا جاتا ہے ریمینز باقی چاروں چیزیں ایسی ہیں مینز اگر وسائل کا طور پر آئے پھر مینز پلورل ہے اور استعمال میں پلورل ہے ٹھیک ہے فینگز فینگز بڑے دانت ہوتے ہیں سام کے یا کسی جانور کے جو سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں وہ فینگز کہلاتے ہیں تو یہ جنرل چیزیں جو کہ دیکھنے میں پلورل ہیں اور استعمال میں بھی پلورل ہیں اب کچھ ایسے ناؤنز ہیں جو اڈجیکٹیو سے بنتے ہیں وہ بھی دیکھنے میں پلورل ہیں استعمال میں پلورل جیسے ویلیویبلز ہے گوڈز ہے گوڈ کی جمع نہیں ہے یہ ٹھیک ہے گوڈز گوڈز اشیاء کچھ چیزوں کہا جاتا ہے بیلونگنگز ہے ایٹیبلز ہیں سراؤنڈنگز ہیں موویبلز ہیں یہ اس طرح کی جو الفاظ ہیں یہ ناؤن سے بنتے ہیں اس وجہ سے اڈجیکٹیو سے بنتے ہیں تو دیکھنے میں یہ پلورل ہیں اسی طرح بیسٹ ویشیز کے لیے اگر یہ الفاظ آئیں کانگریچولیشنز ہے ریگارڈز ہے کمپلیمنٹس ہے تھینکس ایٹسٹرہ یہ تمام کے تمام اگر بیسٹ ویشیز کے لیے آئیں گے تو پھر آپ اس کو دیکھنے میں یہ پلورل ہوں گے اور استعمال میں پلورل ہے اب چلیں ہم کچھ یہاں ایکسرسائز کر لیتے ہیں جس سے آپ کو کچھ چیزیں مزید کلیر ہو جائیں گے تو سب سے پہلا ہے his trousers is old اب دیکھیں میں نے کہا کہ یہ دیکھنے میں پلورل ہے تو استعمال میں بھی پلورل ہے تو his trousers are ہو جائے گا his trousers are old سیکنڈ ہے his spectacles has broken اب has آپ کو پتا ہے کہ he, she, it یا singular کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو چونکہ میں نے کہا کہ سپیکٹیکلز پلورل استعمال ہوگا تو پھر یہاں پر کیوں جائے گا have broken آ جائے گا he is wearing our trousers دیکھیں a یا a جو ہم کہتے ہیں یہ singular countable noun کے ساتھ استعمال ہوتا ہے singular ہوتا ہے لیکن trouser لفظ نہیں ہوتا trousers ہوتا ہے تو he is wearing our trousers کہوں گا اگر میں اس طرح بھی کہوں کہ he is wearing our pair of trouser اگر trouser ہی مجھے کہنا ہے تو پھر میں کہوں گا he is wearing our pair of trouser تو پھر آپ اس طرح سے اس کو کہہ سکتے ہیں next ہے he bought five pairs of shoes یہ جارہ دیکھئے گا اوپر والا دیکھئے میں نے کہا a pair اگر ایک سے زیادہ ہیں اگر گنے جا سکتے ہیں تو پھر بھی آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے numeric number لگا کے ساتھ pair لکھیں گے اور off لکھیں گے پھر وہ noun لکھیں گے تو he bought numeric آ گیا five پھر pair لفظ آ گیا پھر off آ گیا پھر وہ noun آ گیا he bought five pair of shoes کہوں گا five pairs of shoes نہیں کہوں گا next ہے give me a scissors اب یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ countable noun کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر ہم اگر countable کی طرح استعمال کرنا ہے پھر ہم ساتھ pair لکھتے ہیں give me a pair of scissors اگر ایسا لکھنے تو پھر give me a pair of scissors ہوگا اگر اس کے بغیر لکھنے تو پھر give me scissors جیسے اوپر تھا نا he is wearing our trousers تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں he is wearing our trousers نہیں ہوگا he is wearing trousers بس he is wearing trousers میں یہاں لکھ دیتا ہوں he is wearing trousers اگر countable کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ نے اس کو pair لگا دینا لفظ pair لگانا ہے اچھا جی next ہے compass was right اب compass بھی میں نے کہا plural استعمال ہوتا ہے دیکھرے میں plural ہے تو compass war war استعمال ہوتا ہے plural کے ساتھ I opened a saving account in حبی所 HBL تو I opened a savings account ہوجہ گا saving لفظ نہیں ہوگا savings لفظ ہو جہگا He works in a plastic factory plastic لفظ نہیں plastics ہوتا ہے he works in a plastics factory pay my regards to all at home وہ ساف ستری اردگرد میں محول میں رہنے کی خواہش رکھتا ہے پور کی جمعہ ہوتی ہے جب نفید کی خواہش رکھتا ہے سانیہ تھی تو اینرلز گورنمنٹ کا جہاں ریکارڈ وغیرہ رکھا جاتا ہے اسے اینرلز کہا جاتا ہے he was robbed of his belonging by the decades ڈاکو نے اس کی جو چیزیں تھی اس سے چھین لیں یا انہوں نے لوٹ لیں تو he was robbed of his belongings next ہے 3,000 sorry 3,20,000 species of plants is found in the world اب 3,20,000 species of plants are found in the world دیکھیں وہاں is لکھا ہے تو پھر آپ کو incorrect ہے یہاں آپ نے R لگانا ہے we need binaculars to see the celestial bodies celestial bodies اسمانی چیزیں we need binaculars to see the celestial bodies fireworks started as a clock struck 4 جیسے new year night ہوتی جیسے clock 12 مجھاتا ہے تو آتش بازی شروع ہو جاتی ہے fireworks started as a clock struck 12 accept my heart congratulations congratulations نہیں congratulations ہو جائے گا best wishes کے لئے odds were against him تمام کے تمام حالات اس کے خلاف تھے تو odds نہیں ہوگا odds ہو جائے گا odds ور آئے گا واز نہیں آئے گا he has no ground for divorce grounds reasons کے لئے استعمال ہوتا ہے he has no grounds for divorce طلاق کے لئے اس کے پاس کوئی solid reason یا وجہ نہیں ہے his earning is sufficient earnings ہو جائے گا اور پھر آر آجائے گا his earnings are sufficient mark the table of content لفظ content لفظ content کسی فیرست کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے sorry content کسی مواد کو کہا جاتا ہے اور contents list کو کہا جاتا ہے تو mark the table of contents یہ content کی جمع نہیں ہے contents علیدہ سے لفظ ہے riches has wings دولت کے پر ہوتے ہیں riches have wings ہو جائے گا his particular are given below his particulars are given below he has sufficient means to spot his family he has sufficient means to spot his family these runes are ancient یہ جو کھنٹرات ہیں یہ پرانے ہیں تو these runes are ancient she feels sorry she feels the remain of her lunch to her dog وہ اپنا بچا کچھا اپنے کتے کو کھلاتی ہے she feels the remains of her lunch to her dog the house burnt to ash گھر سارا جل گیا گھر راک بن گیا the house burnt to ashes ہو جائے گا ashes نہیں ashes آئے گا the house burnt to ashes تو یہ وہ nouns جو کہ دیکھنے میں پلورل ہیں اور استعمال میں پلورل ہیں ان کی میں نے یہاں آپ کو کچھ correction کروائی ہے امید ہے کہ آپ کو کافی چیزیں یہاں سے clear ہو چکی ہوگی تو اس کے بعد میں آپ کو کچھ جو اوپر noun کی پانٹ ہے میں نے categories آپ سے share کی دی اس میں سے ایک آپ سے کی کہ جو دیکھنے میں پلورل ہیں استعمال میں پلورل ہیں وہ ولی ہے اس کے بعد پھر ہم باقی جو چار ہیں وہ کریں گے thank you so much